بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ان لوگوں میں ہمیشہ ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام سمالتا تھا اور ایک نبی ہوتا تھا جو شریعت اور دینی احکام میں رہنمائی کرتا تھا اور اس کا ترکے کار یوں تھا کہ بادشاہت حضرت یہود بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے پاس تھی اور نبوت حضرت ساوی بن یعقوب علیہ السلام کے پاس تھی جب حضرت سیدنا شمیل علیہ السلام نبی بنے تو اس وقت بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا تو لوگوں نے آ کر ان سے عرض کی تو اس پر حضرت شمیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعلوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ چنا تعلوت بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم اور سب سے طاقتور انسان تھا لیکن یہ شاہی خاندان میں سے نہیں تھا اور دوسرا یہ کہ یہ انتہائی غریب اور مفلس تھا اور زندگی کا گزر بسر یا تو چمڑا پکا کر یا بکنیاں چرا کر کیا کرتا تھا تعلوت کو ایزا بادشاہ ایزا کنگ بنی اسرائیل تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ نہ تو یہ شاہی خاندان میں سے ہیں اور اوپر سے یہ انتہائی غریب ہیں تو ایک ایسا شخص جو غریب ہو اور شاہی خاندان سے بھی نہ ہو وہ تخت شاہی پر کیسے بیٹھ سکتا ہے تو اس کے جواب میں حضرت شمیل علیہ السلام نے ان لوگوں میں جو تقریر کی وہ قرآن باق میں اس طرح سے بیان ہوئی اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشاتگی زیادہ دی اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسط والا علم والا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے چنانچہ اس کے بعد جیسے آیتِ گریمہ میں بیان ہوا تھوڑی دیر بعد چار فرشتے وہاں تابوتِ سکینہ لے کر پہنچے اور اس طرح بنی اسرائیل نے تالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا اچھا یہاں پر تابوتِ سکینہ کا ذکر ہوا ہے یہ تابوتِ سکینہ کیا ہے بنی اسرائیل سے یہ گیا کیسے اور واپس یہ کیسے آیا اگر آپ یہ سٹوری سننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھئے گا میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی کور کروں بہرحال تالوت بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا اور ایسا بادشاہ بنا جس نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور ایک پوری فوج تیار کی اور پھر اس فوج کے ذریعے قومِ عمالکہ سے جنگ کی اور انہیں ہرایا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واقعہ تو حضرت دعوت علیہ السلام کا تھا اور بات میں نے حضرت تالوت کی کی اس کی کیا وجہ بنی تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی اس کا ریلیشن ایسے بنتا ہے کہ جب تالوت بادشاہ بن گئے اور پورا ملکی نظام سنبھال لیا تو پھر آپ نے جالوت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جالوت بھی اس دور کا انتہائی طاقتور بادشاہ تھا اور خود ایک طاقتور انسان بھی تھا اس کی مثال ایسے ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جالوت اپنے سر پر جو ٹوپی پہنا کرتا تھا اس کا وزن تقریباً چھے سو رتل بنتا ہے اور ایک رتل جانتے ہیں کتنے کا ہوتا ہے تقریباً آٹھ سو گرام تو اس سے آئیڈیا لگائیں کہ کتنا وزنی اس کا تاج ہوا کرتا تھا اس سے اس کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اب ہوتا یہ کہ حضرت تالوت اپنی فوج لے کر میدان جنگ کے لیے روانہ ہوتے ہیں میدان جنگ میں پہنچ کر دونوں فوجی رامنے سامنے ہوتی ہیں اور سفارہ ہوتی ہیں اس کے بعد حضرت تالوت اپنے فوجی لشکر سے یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کی اس سے شادی کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت اس کو دوں گا اسی لشکر میں حضرت سعیدنا دعود علیہ السلام بھی شامل تھے جو اس وقت بیمار تھے اور عمر بھی کم تھی لیکن جنگ میں شامل تھے حضرت دعود علیہ السلام حضرت تالوت کی بات سن کر آگے بڑھے اور کہا کہ میں اسے قتل کروں گا روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت دعود علیہ السلام اپنے گھر سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو رستے میں آپ کو ایک پتھر ملا جس سے آواز آئی کہ مجھے اٹھا لیجئے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر اس کے بعد ایک اور پتھر سے آواز آئی کہ مجھے بھی اٹھا لیجئے کہ میں حضرت حارون علیہ السلام کا پتھر ہوں اور پھر ایک اور پتھر سے آواز آئی کہ مجھے اٹھا لیجئے میں جالوت کا قاتل ہوں یعنی میرے ذریعے جالوت کو قتل کیا جائے گا تو آپ نے یہ تینوں پتھر اپنے تھیلے میں رکھ لئے اور جنگ کے لیے پہنچے اب سینیریو وہی واپس اسی پر آ جاتے ہیں کہ لشکر کے اندر حضرت دعود علیہ السلام آگے بڑھے اور جالوت کو قتل کرنے کا اعلان کیا جب جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت دعود علیہ السلام فوج کی صفوں میں سے آگے بڑھے اور جالوت تک جا پہنچے اس کے بعد آپ نے جالوت کا نشانہ لے کر اپنی گوپن کے اندر وہ تینوں پتھر رکھے گوپن ایک رسی سمجھ لیں یا کوئی اس طرح کی چیز جس کے اندر پتھر رکھے اور اس کو گول گھوما کر ٹارگر کی طرف ان پتھروں کو پھینکا جائے تو آپ نے اپنی گوپن کے اندر وہ پتھر رکھے اور جالوت کا نشانہ لے کر بسم اللہ پڑھ کر اس کی طرف پھینکے وہ تینوں پتھر جالوت کو جا لگے اور ایک پتھر غالباً ناک پر اور ایک پیشانی پر اور اس طرح وہ پتھر اس کی کھوپڑی کو چیرتے ہوئے پیچھے سے نکل گئے اور اس طرح جالوت وہاں پر قتل ہو گیا حضرت دعود علیہ السلام جالوت کی لاش کو گسیٹتے ہوئے حضرت تالوت کے پاس لائے اس پر حضرت تالوت اور باقی بنی اسرائیل خوش ہوئے تو اس طرح حضرت دعود علیہ السلام بادشاہ بنے وہ عادی سلطنت ان کو ملی اور تقریباً چالیس برس کے بعد جب حضرت تالوت کا انتقال ہوا تو آپ پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے یہاں تک جتنی ہم نے سٹوری سنی اس میں حضرت دعود علیہ السلام بادشاہ بنے نبی نہیں بنے لیکن حضرت شمویل علیہ السلام کے وسال کے بعد آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی گئی تو اس طرح حضرت دعود علیہ السلام بادشاہ بھی بن گئے اور نبی بھی اور وہ جو نظام چلا آ رہا تھا کہ بادشاہ ایک خاندان سے تھا اور نبی دوسرے خاندان سے وہ آپ پر آ کر ختم ہوا اور آپ بنی اسرائیل کے وہ پہلے شخص تھے جو بادشاہ بھی بنے اور نبوت سے بھی سرفراز کیے گئے اور اس کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی بنے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان چار بادشاہوں میں سے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہی کی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیجئے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کرنے